الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی عبادہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت آج ماشاءاللہ آٹھ تاریخ ہے آگست کی آگست کی آٹھ تاریخ ہے انیس اپنا دو ہزار انیس جمعیرات کا دین ہے مدینت المنورہ میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں اور میں شیخ پروفیسر ڈاکٹر زیاور رحمان العزمی صاحب کے مکتبہ میں ہوں اس وقت ان کے لیبریڈی میں ہوں فضل الشیخ دکٹر محمد زیاور رحمان العزمی انہوں نے جو آخری کتاب بنائی ہے لکھی ہے وہ یہ جامل کامل ہے اس کے کچھ حصے یہاں پر ہے منت القبرہ ہے اور یہاں پر آپ کو یہ جو کتابیں دیکھ رہی ہیں یہ سب شیخ نے ہی لکھی ہوئے یہودی مسیح ادیان الہن اس کا دراسہ ہے اور اس کے بعد میں بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھیے یہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیسیزنس ہیں یہاں پر اور ابو حریرہ کے اوپر کتابیں کھے قرآن کی شیطل چھایا بھی ہے اور قرآن کی انسیکلوپیڈیا بھی انہوں نے لکھیے جو ہم نے بہت پہلے اس کو نشر کیا تھا آج ہم شیخ کے اس لیبریری میں آئے ہیں خاص وقت لے کر کچھ سوالات کرنے کے لئے اور سوالات جو ہے وہ قربانی کے سلسلے میں ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہم شیخ محترم سے تسلی بخش قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز ہم سارے سوالات کے جوابات پائیں گے شیخ صاحب میرے پاس تقریب آگیا واپس آگیا ناظرین اکرام کبھی کبھی اس میں نیٹ یہاں سے جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑا انتظار کر لیں اور انشاءاللہ پھر شروع ہوگا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ اس وقت تقریباً آٹھ سے دس سوالات میں نے لائے ہیں شیخ کو کرنے کے لئے قربانی کے سلسلے میں اور سب سے پہلا سوال شیخ ہم سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فائدہ پہنچانے کے لئے قربانی کی فضلت کے سلسلے میں سب سے پہلے آپ کچھ فرمائیے الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین جناب محترم مجیب اللہ بھائی صاحب اور ان کے داماد محترم داماد نام یونس صاحب آپ میری لابرے میں تشریف لائے اور کچھ سوالات آپ قربانی کے سلسلے میں کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں کوئش کروں گا اللہ کے توفیق سے کہ آپ کے سوالات کا پران ہے جس کے روشنے میں جواب دوں پہلا سوال آپ کا ہے قربانی کی فضلت تو قربانی ایک شاعر اسلام ہے اور یہ دنیا کہ تمام مسلمان جہاں بھی آباد ہیں وہ قربانی کرنے کی بڑی اہمیت سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے بھی قرآن میں فرمایا ہے فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ کہ اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو اللہ کے لئے قربانی لی دو تو قربانی دراصل یہ اب اسلام کا ایک شاعر ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکے کسی شخص پہ اس سے کرنے کی کوشش کرے بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی آیا ہوا ہے مَنِسْتَاعَ اُسْعَتَن وَلَمْ يُدَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَ کہ جس اندر جس شخص کے اندر اس ساتھ ہو اور وہ قربانی نہیں کرے تو ہرگز ہمارے مُسَلَّا کے قریب نہیں پہنچے ہو یعنی ہمارے ساتھ عید نہیں پڑھے لیکن اس حدیث میں تھوڑا کلام ہے اس حدیث میں تھوڑا کلام ہے اس طرح سے اور بھی حدیثیں آئی ہوئی ہیں قربانی کی فضلت میں لیکن اکثر حدیثوں میں کچھ نہ کچھ کلام ہے لیکن مجموعی طور سے ان حدیثوں کا جب مطالعہ کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ جس کے اندر بھی قربانی کی استطاعت ہو اس کو قربانی کرنی چاہیے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ قربانی کی استطاعت ہے اور قربانی کی پیسے وہ کسی کو صدقہ دے دیتے ہیں صدقہ و خیرات دے دیتے ہیں یا کسی اسلامی جمعیت میں جمع کرا دیتے ہیں تو ایمہ احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے کہ کہ قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ قربانی کے پیسے کو کہیں صدقہ و خیرات میں دے دیا جائے اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی دراصل یہ ایک سلامی شعار ہے اور اس شعار کو مسلمان جہاں بھی ہوں جس خطے میں ہوں جس علاقے میں ہوں ان کو قربانی کرنے چاہیے قبل اللہ توفیق جزاک اللہ خیر شیخ ہمارا دوسرا سوال ہے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے دیکھئے ان اللہ طیب لا یقبل اللہ طیب اللہ تعالی طیب ہے اور طیب ہی پسند جس میں کوئی حصہ ٹوٹا نہ ہو بلکہ دیکھنے میں ترو تازہ اور صحت مند دکھائی دے رہا ہو جیسے حضرت برہ بن عاظب کی حدیث میں یہ صفات بیان کی گئی ہیں جس کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ مریض نہ ہو اندھا نہ ہو کمزور نہ ہو جس میں کوئی حصہ اس کا کٹا نہ ہو تو یہ تمام صفات کربانی کی جانور کربانی کی جانور کربانی کی جانور میں ہونا چاہیے تو آپ کربانی کی جانور خریدتے ہوئے ان تمام صفات کا لحاظ رکھیں اور جو بہتر سے بہتر جانور پائیں آپ اس کو خریدیں اور اس کی قربانی دیں اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا جزاک اللہ خیرین شیخ بہت واضح ہو گیا قربانی کی فضلت اور الحمدللہ قربانی کے جانور کے بابت شیخ ہمارا تیسرا سوال ہے کیا قربانی کرنے والے پر ضروری ہے کہ بال اور ناکون نہ کٹے جی یہ ضروری ہے کیونکہ حضرت امی سلمہ کی ایک حدیث جو صحیح مسلم وارد ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارادا ایو دحیہ فلا یا خوزن شیئم من شارہی و ازفارہی یہ حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ اپنے جسم سے بال اور ناکون کو نہ کٹے علماء نے اس حکم کو عمر قرار دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر پر عمل کرنا واجب ہے مصطب نہیں بلکہ واجب ہے جبکہ اس واجب کا کوئی سرف نہیں سارف نہیں ہے سارف نہیں ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم واجب ہے ان لوگوں پر جو قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بال اور ناکون کو نہ کٹیں یہ دراصل تشابو ہے حج کے حاجیوں کے ساتھ کہ جب حاجی احرام پہن لیتا ہے احرام کی نیت کر لیتا ہے تو جس طرح حاجی پر واجب ہے کہ وہ اپنے جسم سے بال اور ناکون نہ کٹے اسی طرح سے اس شخص پر بھی واجب ہے جو حج تو نہیں کر رہا ہے لیکن قربانی کرنا کا ارادہ رکھتا ہے تو اس پر بھی اس طرح واجب ہے حاجیوں کی مشابہت میں کہ وہ بھی بال اور ناکون نہ کٹے جزاک اللہ خیرین شیخ اس میں ایک سوال آیا تھا چند روز پہلے بہت ہی خطرنا قسم کا سوال تھا وہ ابھی ذہن میں آیا اس سے میں پوچھ رہتا ہوں کیونکہ کافی سارے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ کے آپ یہ جو بھی بیان کر رہے ہیں اس سے ہم بہت فائدہ اٹھائیں گے شیخ یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ میں کام کرتا ہوں اور مجھے داڑی نکالنی پڑتی ہے ابھی جو میرا جمعہ سنیچار ہے تو میں نے دو دن کی داڑی رکھی ہے اور قربانی کے واسطے مجھے داڑی نہیں کاٹنا چاہیے یا نہیں شیو کرنا چاہیے تو میں اب کیا کروں تو اس کے اوپر کچھ آپ بتا ہے کہ اصل تو داڑی جو آپ نے خربانی کیلئے چھوڑ دیے تو آپ پھر پوری چھوڑ دیں اللہ اکبر پھر کربانی باز کیا اللہ اکبر اگر داڑی آپ نے قربانی کے لئے سے چھوڑی ہے تو آپ اللہ کے لئے پوری پوری چھوڑ دیں مستقل چھوڑ دیں اللہ اکبر دربانی باز کو نکالنے کیا ضرور تھا باقی رکھیں آپ داڑی سنت رسول پر آپ جیسے عمل کر رہے ہیں یہ بھی ایک سنت رسول ہے گا اس پر بھی عمل کر رہے ہیں جزاک اللہ خیرین شیخ داری خلقت میں ہے الحمدللہ شیخ ہمارا چوتھا سوال ہے کیا خسی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کیا خسی کرنا جانور کے عیب میں شمار ہوگا نہیں خسی کرنا جانور کے عیب میں شمار نہیں ہوگا اس لیے کہ خسی کرنا دراصل گوشت کو طیب بنانا اور لذیذ بنانا مقصود ہے اس سے مراد جانور کا نقص نہیں بلکہ جانور کو خوبصورت اور اس کے گوشت کو لذیذ بنانا مقصود ہے اس لیے خسی کرنے سے جانور میں کوئی عیب نہیں پیدا ہوتا ہے بلکہ خسی کیے ہوئے جانور کا گوشت لذیذ ہوتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جانور ایسے خریدے جو خسی کی ہوئے تھے خسی کی ہوئے تھے اور آپ نے ان کی قربانیں دی لیکن اس حدیث کے میں تھوڑا سا کلام ہے حدیث میں تھوڑا سا کلام ہے علماء کا لیکن ان جملہ یہ کہ خسی کیا ہوا جانور کا گوشت چونکہ لذیذ ہوتا ہے اس لیے خسی کرنا وہ جانور کے عیب میں شمار نہیں ہوتا ہے بلکہ جانور کے خوبصورت اور اس کے گوشت کو لذیذ بنانے کے لیے خسی کیا جاتا ہے اس لیے خسی کرنا جانور کے عیب میں شمار نہیں ہوگا جزاکم اللہ خیرن شیخ واقعی ہے ہم جوانوں کو معلومی نہیں کہ خسی کرنے سے جانور کا گوشت لذیذ ہوتا ہے جزاکم اللہ خیرن اللہ تعالیٰ آپ کو جزاکم خیر دے شیخ ہمارا پانچوہ سوال ہے کیا قربانی میت کی طرف سے کی جا سکتی ہے نہیں اللہ حافظ صحیح یہ ہے کہ قربانی زندوں کے لیے کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عصوے کا ایک عملی نمونہ ہے جو مر گئے ہیں اب وہ کیا کریں گا ہم نے انہا کیشے پیش کریں گے اللہ تو یہ عملی نمونہ زندوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں ہے اللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صحابہ اور تابعین اور محدثین اور فقہہ میں کسی نے بھی میت کی طرف سے قربانی نہیں کی اللہ خون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چاچا حضرت حمزہ جن کو آپ نے سید الشہدہ کا لقب دیا تھا اور آپ کی عزیزہ زوجہ حضرت خدیجہ جن کے ذکر و فظائر سے آپ کے زمان ہمیشہ جو ہے رتب و لسان رہتی تھی آپ نے ان کے لیے کبھی قربانی نہیں کی اللہ اس طرح سے خلف عراشدین جو ہمارے لیے متبع ہیں انہوں نے کبھی کسی میت کی طرف سے قربانی نہیں کی اسی کے علاوہ اور باقی صحابہ ہیں تابعین ہیں محدثین ہیں فقہہ ہیں کسی نے بھی میت کی طرف سے کوئی قربانی نہیں کی اس لیے میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے لیکن ایک بات آپ بتا دوں کہ اگر کسی کو اپنے والدین میت والدین سے بہت محبت ہے ہونی چاہیے ہر شخص کو ہونی چاہیے اور اپنے مرہوم والدین کے لیے صدقہ کرنا چاہ رہا ہو تو قربانی کر کے اس بکرے کو غریبوں میں تقسیم کر دے اچھا ایک اور طریقہ ہے کہ اس بکرے کی قیمت کسی غریب کو دے دے اچھا ایک اور طریقہ ہے کہ وہ بکرہ ہی کسی غریبت کو دے دے اللہ وہ اپنا کھایا یا بیچے جو چاہے کرو اچھا یعنی اپنی ہر شخص کو اپنے مرہوم والدین سے محبت ہوتی ہے اس محبت میں اگر کوئی جیسا بتایا آپ کو میں نے اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کرے لیکن اس کا گوشت نہیں کھائے وہ غریبوں میں تقسیم کر دے ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بکرہ ہی کسی غریب کو دے دے اللہ وہ بکرہ ہی کسی غریب کو دے دے اب وہ غریب اس بکرے سے جو چاہے فائدہ اٹھائے چاہے بیچ کر سے قیمت سے فائدہ اٹھائے یا عذبہ کر کے خود کھائے وہ بھی صحیح ہے دونوں صحیح ہے یعنی بکرے کی قیمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے اس قیمت سے اس کو اور ضروریات پوری ہو جائیں بکرے کے بکرے کو بیچنے سے اس کے اور بہت ساری ضروریت پوری ہو سکتی ہیں اور اگر چاہے ہو تو جب اگر کھا بھی سکتا ہے اپنے حیال و عیال کو خیال سکتا ہے تو اگر کسی کو اپنے والدین مرہوم کی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے یہ شکلیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کرتا ہے وہ اپنے والدین مرہوم کی طرف سے تو اس کو خود نہ کھائے بلکہ دوسروں کو کھلا دے صدقہ سمجھ کر کے دوسروں کھلا دے دوسری شکل یہ ہے یہ بکرہ کسی غریب کو دے دے تیسی شکل ہے کسی قیمت کسی کو دے دے یہ سب صحیح ہیں یہ سب صحیح ہیں لیکن میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ مسلوم نہیں ہے یہ مسلوم نہیں ہے جزاک اللہ خیرین شیخ میں ایک بات اور بتا دوں کہ بعض لوگ جو ہیں حضرت علی کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک دو بکر قربان کیے ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث موجود ہے کتب سنن میں لیکن یہ ضعیف ہے اس میں کافی ضعاف ہے جس کو میں نے جامل کامل میں اس کی تفصیل مکمل بیان کر دی ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے یعنی حضرت علی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے قربانی کرنے کا جو آقے آتا ہے وہ حدیث بلکر ضعیف ہے اور انہوں نے پوری تفصیل میں نے الجامل کامل میں بیان کر دیا ہے جزاک اللہ خیرین ناظرین اکرام ہم اس وقت فضلت الشیخ دکٹر پروفیسر زیارہمان آزمی کے لیبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں شیخ نے الجامع الكامل فی صحیح حدیث الشامل اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تقریباً صحیح حدیث کو جمع کیا ہے اور یہ کام کرنے کے لئے شیخ محترم کو بیس سال لگے بلکہ بائیس سال لگے اور وہ مارکٹ میں کتاب پہلا ورزن اس کا آ چکا ہے انشاءاللہ دوسرا ورزن بھی بہت جلدی آئے گا شیخ کے اور ایک کتاب جو ہے مشہور ہندی میں قرآن کی انسائکلوپیڈیا اور جس سے کافی سارے ہمارے انڈیا کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس کا اردو ورزن بھی آ چکا ہے اس کے علاوہ شیخ کی بہت ساری کتابیں شیخ محترم مدینہ میں جو جامع اسلامی اسلامیک یونیورسٹی ہے اس کے پروفیسر اور ریٹائرڈ پرنسپل کلیت الحدیث حدیث کالیج کے رہ چکے ہیں اور ان دنوں شیخ محترم مسجد نبی کے مدرز بھی ہیں شیخ صاحب جزاک اللہ خیرن شیخ اور میرے پانچ سوال ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ اللہ تعالی آپ کو سیعت و آفیت دے شیخ میرا چھتا سوال یہ ہے کیا قربانی کا سارا گوشت خود ہی کھا سکتے ہیں نہیں خود ہی نہیں کھا سکتے بلکہ جیسے قرآن میں کھا سڑو منہا واطعم البائس الفقیر لیemente کھا سڑو منہا واطعم البائس الفقیر یا کھا سڑو عمر قانے والمعتر قانے والمعتر قرآن شریف میں سورہ حج میں آتا ہے فکلو منہا اس میں سے کھاؤ اور قانے اور مطمر کو بھی خلاو قانے والمعتر قانے کہتے ہیں سوال کرنے والا اور معتر کہتے ہیں سوال نہیں کرنے والا تو سوال کرنے والے کو بھی دو اور جو سوال نہیں کر رہا ہے اس کو بھی دو اچھا یعنی جو مانگنے والا ہے فقیر اس کو بھی دو اور جو نہیں مانگ رہا ہے چاہے وہ غنی ہو چاہے فقیر ہو نہیں مانگ رہا ہے اس کو بھی دو یعنی اپنے دوست احباب دوست احباب کو بھی دو تو یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی جانوے زبعہ کرے اور پورا پورا خود ہی کھا جائے بلکہ لازم ہے اس پر کہ خود بھی کھائے اپنے آلوی آل کو کھلائے اور سائل مسکین فقیر اس کو بھی کھلائے اور وہ لوگ جو مانگتے نہیں ہیں چاہے وہ اس کے اقارم میں ہوں چاہے پڑوسی ہوں چاہے اور کوئی ہوں ان کو بھی کھلائے تو یہ جو ہے یہ اسلام کے صورت احکام میں سے ایک حکم ہے کہ آدمی جو کچھ اس کے پاس ہے وہ خود انک استعمال کرے خود انک آئے بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کرے اور دراصل قربانی کے جو فوائد نبی سنزمانے سے لے کر اب تک جو حاصل ہوتے رہے ہیں ان میں بڑا فائدہ تو ہی ہے کہ اس میں غریبوں کو جو سالوں تک جو ہے قربانی گوشت نہیں کھا پاتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے جس کو ہم قربانی کے ایام کہتے ہیں ان ایام میں ان کو اتنے گوشت مل جاتے ہیں کہ وہ دو چار دہ دن کھاتے بھی ہیں اور بچا کر بھی سال بھر بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ قربانی کے جملہ فوائد میں سے ایک فائدہ ہے قربانی کرنے کا کہ آدمی خود بھی کھائے اپنے اہل ویال کو کھلائے اور مسکین فقیروں کو کھلائے دوست حباب کو کھلائے کہ اسے بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو مہینوں بلکہ سالوں گوشت سے محروم ہوتے ہیں نہیں کھا پاتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمارے لئے قربانی جو مشروع کیا ہے اس مشروع کا ایک بہترین ایک بہترین فلسفہ یہ ہے کہ اس میں غریبوں کو بھی شریک کیا جائے جزاک اللہ خیرن شیخ جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارا تعلق کوکن سے ہے اور ہمارے ہاں بہت خوبصورت قسم سے قربانیاں ہوتی ہیں پورے گاؤں کی جمعات جاتی ہے قربانی کرنے کے لئے ہر ایک کے گھر اور بہت بہترین بلکہ گاؤں والے ہی مل کے قربانی کرتے ہیں گاؤں والے مل کے اس کے تین حصے کرتے ہیں اس قربانی کے جانور کے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو اس کے تین حصے کرتے ہیں ایک حصہ گھر والے کو دیتے ہیں ایک حصہ دوست احباب فیملیز رشتہ داروں کے لئے رہتا ہے اور ایک حصہ گریبوں کے لئے ایسے تمام گھروں میں جا کر تقبیر کے ساتھ سب کے گھروں میں جاتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ بہت سلسلہ اچھا خوبصورت ہمارے کوکننے شیخ جزاک اللہ خیران شیخ ہمارا ساتوہ سوال ہے قربانی کی آخری تاریخ کیا ہے دیکھیں ایک تو ہے یوم الاضحہ جو دس تاریخ ہوتا ہے قربانی کے پہلا دن جو ہے وہ ہے دس تاریخ اور اس کے بعد ایام تشریق جو تین دن منتے ہیں گیارہ بارہ تیرہ اس کا ایام تشریق کہتے ہیں ہم اور ایام تشریق کے تین دن جو ہے حاجی کے لئے جائز ہے کہ وہ ایارہ بارہ کو دو دن رہے اور بارہ کو واپس آ جائے یا تیرہ کو بھی رہے منا میں جب تیرہ کو منا میں رہے گا وہ تو ظاہر ہے جو منا میں کام کرنا ہے اس کو وہی کام کرے گا جو ایارہ بارہ کرتا ہے ایارہ بارہ کی کیا کرنا ہے اس کو دس ایارہ بارہ انہیں دس اور ایارہ بارہ کو کنکری مارنا ہے اور زبیہ کرنا ہے کنکری مارنا اور زبیہ کرنا ہے اسی طرح سے اگر وہ تیرہ تائی کو بھی رہتا ہے اور دس ایارہ بارہ کو زبیہ نہیں کر سکا ہے تو تیرے کو زبیہ کر سکتا ہے تو اس سے صاحب پتہ جلتا ہے کہ قربانی کے آخری تاریخ تیرہ تاریخ کی شام مغرب تیرہ تاریخ کی مغرب تک ہم قربانی کر سکتے ہیں یہ نصوص کی روشنی میں نصوص کی روشنی میں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ہم تیرہ تاریخ کی مغرب تک قربانی کر سکتے ہیں جہاں تا یہ بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رسلے میں کیا وارد ہوا ہے تو اس میں کوئی صحیح حدیث تو وارد نہیں ہوئی ہے کہ ہم قربانی کب تک کر سکتے ہیں لیکن امام شافیر رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ قیاس یدلو عالی حازا القیاس یدلو عالی حازا کہ ہم تیرہ تاریخ تک قربانی کر سکتے ہیں اب رہ گیا فقہ کا اختلاف تو وہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے لیکن حدیث کی روشنی میں ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ دس گیارہ بارہ اور تیرہ کے مغرب تک قربانی کی جا سکتی ہے جزاک اللہ خیرین شیخ ایک مرتبہ اور جو ہے نا یہ کلیر ہو گیا کیونکہ ہمارے یہاں تقریباً پہلے دن ہی قربانی ہوتی ہے اور دوسرے دن پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں کرتے گھومنے چلے جاتے ہیں یہ چکر ہوگا شاید اس لئے ہمارے یہاں شریف پہلے دن ہی ہوتی ہے اس لئے یہ بہت ضروری سوال تھا شیخ اور ابھی چونکہ آپ لائف ہیں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں میرے پاس میں دس سوالوں میں ایک سوال تھا اس بارے میں بھی ایک صاحب نے ماشاءاللہ یہاں لکھ کے بھیجا ہے ہمارے ایک بھائی ہے انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے کہ مجھے بھائی یہ بھی سوال پوچھو آلیڈی میرے اس میں ہے میرے لسٹ میں ہے تو ہمارے بھائی کون پوچھنے والے ہیں یہاں پر گلزار وانگڑے گلزار بھائی یہ سوال ہے انشاءاللہ انہیں ہمیں چار نہ رہے انشاءاللہ میں یہ سوال پوچھوں گا آپ کا اس کا نمبر ہے لکھ کے لائے ہو میں نے سارے سوال کے بھول نہ جاؤں تو شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ذاکر دے اللہ تعالیٰ آپ کا بھی سایہ ہمارے اوپر رکھے آپ کا ہاتھ ہمارے اوپر رکھے ہم نے اپنی زندگی میں بہت فائدے اٹھائے آپ سے علمی اللہ تعالیٰ ایسے ہم کو علم کے فائدے اور آپ ایسے ہم کو وقت دیتے رہیں وقتاں وقتاں ہم آپ کے پاس میں آئیں گے آپ نے دنیا میں آپ کے کم از کم سو بلکہ ہزاروں سٹوڈنٹس جنہوں نے آپ سے حدیث اور فقہ سکھی ہے پھیلے ہیں اور کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی موٹی موٹی کتابیں بیس بیس والیوم کی کتابیں اور آٹھ اور نو والیوم کی کتابیں منت القبرہ جو نو والیوم ہے جس کے اندر آپ نے تمام ایمہ کے جو ہے نا اقوال کو جمع کر کے قرآن اور حدیث کے نزدیک لائیا اور ہمارے جتنے بھی فقہ کے یا شریعت کے سیکھنے والے ہمارے علماء کرام یا پروفیسرس یا طالب علم ہیں ان کے لئے آپ نے بہت ہی آسانیہ کر کے دی اور ماشاءاللہ آپ جو ہے ان کو زیادہ ریسرچ کرنا نہیں پڑتا بلکہ ڈائریکٹ جو ہے نا آپ کے منت القبرہ سے وہ لے لیتے ہیں اور آگے جو ہے نا اپنا درس دے دیتے ہیں شیخ صاحب آج تک ہم کو ہم جیسے شہر میں رہنے والوں کو بھینس کی قربانی معلوم تھی کیونکہ شہر میں جو ہے نا گائے اور بیل ممنوع ہیں کاٹنے کے لئے اب تو پورے ہندوستان میں ہی ممنوع ہو گیا لیکن آپ صریف یہ بات ہندوستانیوں کے لئے نہیں کرے پورے امت کے لئے کرے تو بھینس کی قربانی کے بارے میں شیخ وضاعت کرے دیکھیں بھینس جو ہے یہ اس کا استعمال وہی ہے جو گائے کا ہے یعنی جیسے ہم گائے کا گرس کھاتے ہیں اور گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں تو گیا بھینس کا بھی وہ استعمال ہے جو گائے کا استعمال ہے تو جمہور علماء کا خیال ہے کہ بھینس کا وہی حکم ہوگا جو گائے کا حکم ہے گو کہ حدیثوں میں بھینس کا ذکر نہیں آتا ہے اور اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ عرب ملکوں میں بھینس نہیں پائی جاتی ہے شدتِ گرمی کی وجہ سے یہاں بھینس نہیں پائی جاتی ہے اور جہاں پائی جاتی ہے تو اس ملکوں میں جیسے کہ میں نے ابھی ارز کیا کہ اس کا وہی فائدہ ہے جو گائے کا فائدہ ہے تو جب وہ گائے کی قربانیں کر سکتے ہیں تو بھینس کی بھی کر سکتے ہیں قیاساً على گائے یعنی گائے پر قیاس کرتے ہوئے بھینس کی قربانیں بھی کر سکتے ہیں جمہور علماء اسلام کا یہی ہوگا ہے یہی ہوگا ہے جزاک اللہ خیرن شیخ یہ بھی کلیر ہو گیا کہ ہم بھینس کی قربانی کریں اور بھینس کا گوشت بھی کھانے گی کافی سارے لوگ بھینس جیسے بھینس کا گوشت کھا سکتے ہیں دودھ پی سکتے ہیں تو ایسے یہ قربانی کر کے بھی اس کھا سکتے ہیں جزاک اللہ خیرن شیخ ہمارا نوہ سوال ہے اور اس وقت جو لائف دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں شیخ صاحب کو میں آپ کے ٹیکسٹ کو جو ہے نا شیخ صاحب کو سوال پوچھاؤں گا شیخ آپ کے چاہنے والے بھی آگئے ہیں آپ کے اندر میں کام کرنے والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں شیخ بڑے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں بڑے جانور سے مراد ایبل کیا کہتے ہیں اونٹ بڑے جانور سماج جیسے اونٹ ہے یا گائے یا بھینس ہے تو جو صحیح حدیث آتی ہے جابر میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے خدعبیہ میں آپ کو روح دیا گیا اور مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا تو پھر آپ نے حکم دیا کہ جس کے پاس اونٹ ہو اس میں سات آدمی شریک ہو جائیں جس کے پاس گائے ہو سات آدمی شریک ہو جائیں اور جس کے پاس بکرا ہے وہ اس کے لئے ایک آدمی کیلئے تجابہ میں عبداللہ کی یہ صحیح حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اونٹ اور گائے میں سات سات آدمی شریک ہوئے تو اس وقت سے یہ علماء امت میں فقہ میں تقریباً یہ متفق مسئلہ بن گیا کہ بڑے جانور میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں البتہ ایک حدیث حضرت آئیشہ کی جو آتی ہے جس میں آپ نے دس آدمی کو شریک کرنے کا حدیث منکر ہے منکر یعنی شاز ہے کیونکہ وہ حدیث جو ہے جابر عبداللہ کی حدیث سے تکراتی ابن عباس کے حاشن ابن عباس کیونکہ ابن عباس خود حدیبیہ میں شریک نہیں تھی اور جابر عبداللہ جو ہے حدیبیہ میں شریک رہے ہیں اور حج میں بھی شریک رہے ہیں تو جابر عبداللہ کی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ ترجیح دی جائے گی ابن عباس کے حدیث پر جس میں دس آدمیوں کو شریک کرنے کا حکم دیا ہے تو صحیح یہ ہے کہ بڑے جانور میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں سات آدمی اور بکرا جو ہے یعنی بکرے میں بکرا جو ایک بکرا مینڈا جو ہے شیخ یہاں پر ایک وضاحت چاہیے ہمیں دو چیزیں آئی ہیں کہ حدیبیہ اور وہ ساری چیزیں حدی کے لئے تھے وہ شریک لوگ یعنی ایک آدمی شریک ہوا کرتا تھا تو کیا ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ ہم بڑے جانور پر قربانی جو ہوتی ہے ہماری عید والی جی جی اسی پر ہم قیاس کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم حدی پر قربانی حدی پر ہم قیاس کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے حدی جو ہے بینا میں بھی ایک اوٹ میں سات آدمی شریف ہو سکتے ہیں ایک گائے میں سات آدمی شریف ہو سکتے ہیں اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم قربانی میں بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں ایک گائے میں سات آدمی ایک اوٹ میں سات آدمی قیاس کر سکتے ہیں شریک اب اسی سے پہلے تعلق ہے جیسے کہ ایک بکرا اب گھر میں مان لیجئے میں ہوں میری بی بی ہے میرے تین بچے ہیں تو کیا یہ ایک بکرا ہم سب کے لئے کفایت کر جائے گا جی ایک بکرا ایک خاندان کے لئے جو رئیس خاندان کا بڑا وہ اپنے نام سے کہے گا وہ کہے گا قربانی کرتے ہوئے کہے گا تو یہ ایک بکرا اس کے لئے اس کے گھر والوں کے لئے وہ کافی ہو جائے گا شیئر کا اب اسی سے تعلق جو شریک جیسے کہ حج کے وقت جو لوگ بڑے جانور میں شریک ہوتے ہیں وہاں تو پتا چلتا ہے کہ ایک حاجی شریک ہوگا اب ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا جانور جیسے پیدا ہوتا ہے جیسے بگدائے کو کوئی بیل پیدا ہو گیا تو ہم اس کو اچھے سے پالتے ہیں خوب محبت کرتے ہیں کلاتیں موٹا تادا کرتے ہیں اور قربانی کا جب دین آتا ہے تو میں گھر کا بڑا ہوں میں میری بی بی اور میرے پانچ بچے ایسے سات لوگوں کے نام سے ہم وہ کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گھر کے جو بڑے جو بڑا فرد ہے یہ جہاں گھر کا جو مالک ہے رئیس ہے وہ یہ کہے گا اللہم تقبل منی و من اہل بیتی تو اس نے شریک ہونے کے مسئلہ نہیں ہے چاہے وہ سات ہوں دس ہوں بیس ہوں تین ہوں یہ کہنا کافی ہے اللہم تقبل منی و من اہل بیتی اب یہ چاہے سات ہوں چاہے اسے کم ہوں چاہے اسے زیادہ ہوں جہاں پر تقسیم کی ضرورت نہیں ہے جیسے بکرے میں تقسیم کی ضرورت نہیں ہے کچھ طرح سے گائے اور کونٹ میں بھی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سات آدمی ہیں تو سات آدمی کئے 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 بنے گا ایسا نہیں ہے بل یہ کہے اللہم تقبل منی و من اہل بیتی جیسے وہ بکرے کے ساتھ کرتا ہے شیخ اسی سے ریلیٹیڈ اور ایک سوال ہے اب یہ تو گھر والوں کا معاملہ ہو گیا ایک بکری یا مینڈا ایک بڑا جانور پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا چاہے کتنے بیس پچیس لوگ ہوں شیخ دوسرا سوال ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں یعنی وہ اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں کچھ پیسے اور سات لوگ مل کے ایک بیل لیتے ہیں یا سات لوگ مل کے ایک بھینس لیتے ہیں تو یہ سات لوگ میں کیا وہ اکیلا جیسے میں ہوں اور چھے لوگ ہیں ہم لوگ نے سات لوگوں نے ایک بڑا جانور لیا تو کیا سات لوگوں ایک شخص سات شخص کے لیے ہوگا یا سات لوگوں کی فیملیز کو کفایت کر جائے گا ہاں وہ ہوئی ہوگا جو ایک کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ایک شخص اپنے پورے گھر والوں کے طرف سے اگر ایک گاہ یا ایک اونٹ جبائے کرتا ہے تو کہتا ہے حاضر منی ومن اہل بیتی تو وہی اگر سات آدمی الگ سے شریف ہوں تو ساتوں آدمی کا نام لیا جائے گا اللہم تقبل من فلان و اہل بیتی ومن فلان و اہل بیتی ومن فلان و اہل بیتی ومن فلان و اہل بیتی ان ساتوں آدمی کا نام لیا جائے گا تو ان ساتوں آدمیوں کا جو بڑا ہیڈ ہے اس کی طرف سے اور اس کے اہل و ایال کی طرف سے ایک ایک حصہ جو ہے ایک حصہ بن جائے گا جزاک اللہ خیرین شیخ آج آپ نے ہمارے لئے اتنا آسان کر دیا کہ اب ہر کوئی گھر کے فیملیز والے خوشی سے کہیں گے کہ میری بھی قربانی ہوں گے تو ہم ایسے محروم ہوا کرتے تھے کہ نہیں یہ سال میری نہیں میرا چھ سال کے بعد نمبر آئے گا میرے بڑے بھائی کا پہلے ہے پھر بہن کا ہے پھر اس طریقے سے منی و من اہل بیٹی منی و من اہل بیٹی اس کے طرف سے اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے مرافق ہیں ایک ہوں دو ہوں چار ہوں دس ہوں اس طرف تمام کی طرف سے ایک حصہ جو ہے پربانی کا ان کو حمد کیا شیخ اسی سے ریلیٹڈ اب یہ تو اپنی جگہ پر ہو گیا جیسے میں ہوں محلے والے ہو گئے بیل کو یا بڑا جان ہوں کٹا گیا میں نے اپنا حصہ لیا ظاہر ہے دیڑ سو کلو دو سو کلو کا رہتا ہے سب کو پندرہ بیس کلو پندرہ بیس کلو اتنا ہی گوش ملتا ہے جیسے کہ اگر ہم بکرا کاٹے تو اس میں بھی پندرہ بیس کلو ہی گوش ہوتا ہے لیکن سیکھ آج کل ایک بات ایسی آئی ہے کہ لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں اور کوئی دوسرے اسٹیٹس میں بھیج دیتے ہیں کہ بھائیہ تم وہاں اس کو کاٹو تو کیا ایسا کر سکتے ہیں ایسا ہے کہ اب اس کے پاس اگر اتنی ستاعت ہے مزید کہ وہ پیسے گریبوں میں کہیں اور بھیج دے کسی اور ملک ہے کسی اور شہر یا کسی اور خاندان کے لیے تو یہ جائز ہے لیکن پہلے اپنے لیے کریں شرط ہے کہ پہلے اپنے لیے کریں اپنی قربانی کریں ایک دو چار جتنی کرنا چاہے پھر اس کے اندر اور ستاعت اگر ہے تو گریبوں بھیج سکتا ہے کسی دوسرے مل بھیج سکتا ہے دوسرے شہر بھیج سکتا ہے دوسرے گاؤں بھیج سکتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن شرط یہ شرط ہے کہ پہلے اپنے طرف سے کریں شرط یہ ہو گئی کہ پہلے اپنی ہو خود بھی کھائیں اس کے بعد میں دوسروں کا دیکھیں شیک لیکن ہمارے ایسا کہا جاتا ہے کہ میں جو ہے نہیں کر سکتا میرے پاس اتنے پیسے نہیں سترہ اٹھرہ بیس ہزار روپے کا بکرا آتا ہے اپنے ادھر انڈیا میں پاکستان میں تو سترہ اٹھرہ بیس ہزار نہیں ہوتا تو گائے کا جو یا بڑے جانور کا حصہ ہوتا ہے دو ڈھائی تین ہزار روپے میں شاید ہوتا ہے دیڑھ ہزار روپے میں ہوتا ہے باہر کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں چلو ٹھیک ہے میں اگر پندرہ ہزار نہیں ہے تو میں دیڑھ ہزار میں باہر ہی کروا دوں میں نہیں کھاؤں تو ایسا ہے کہ جب وہ مستطی نہیں ہے قربانی کرنے کا تو قربان ہے نہیں اس پر اللہ اکبر تو اس کے ضرورتیں نہیں اس پر اللہ اکبر اللہ اکبر تو جو مدانی سے پہلے حدیث میں سنا ہے جو مستطی ہے اور قربانی نہ کرے تو اس کے لئے وعید آئی ہے کہ ہمارے مستطی سے قریب بھی نہ ہو لیکن جو مستطی ہے ہی نہیں جو مستطی ہے ہی نہیں تو قربانی نہیں اس پر ہے یا اللہ تو وہ کیا ضرورت ہے اس کو ہزار دو ہزار باہر بھیجنے کی خود کھائے خود کھائے استعمال کرے وہ پیسے خود استعمال کرے اپنا اللہ اکبر اگر قربانی نہیں کر سکتا ہے تو اس پیسے کچھ چیزیں خرید رہنا خرید کھائے استعمال کرے وہ اسے باہر بھیجنے ضرورت نہیں ہے باہر اس وقت بھیجے جب وہ خود قربانی کر لے ہاں اور پھر بھی اس کے پاس اتنی کونجائش ہے کیا اور غریبوں کو بھی وہ مدد کر سکتا ہے وہ غریب جو دوسرے شہروں میں ہیں اس کو جانتا ہے دوسرے قوم میں جس کو جانتا ہے تو ٹھیک ہے بھیج دے پھر شیخ اس میں دو چیز ہیں کیا وہ جو دوسرے کنٹریز میں یا دوسرے جگہ پر پیسہ بھیجا جائے وہ اس کی طرف سے قربانی ہوگی یا کہا جائے کہ بھئیہ یہ جو ہے ان لوگوں کی طرف یعنی وہ یا وہ استطاعت کے معاملے میں آتا ہے یہ نیت کا مسئلہ اس میں ہے یہ نیت کا مسئلہ ہے جو جو ان کو بھیج رہا ہے تو اس کی نیت یہ ہے کہ اس کا سواب مجھے بھی ملے یعنی قربانی وہ بھی کریں ان کو بھی ملیں اور مجھے بھی اس کی نیت کا سواب ملیں تو اس کا اطالوی نیت سے ہے جزاک اللہ خیر رہے ہیں شیخ اللہ تعالیٰ آپ کو سیئے تو آفیت دے اور شیخ تقریباً یہ میرا آخری سوال ہے آپ کا بہت وقت میں نے لے لیا سوال نمبر دس ابھی یہ سوال شیخ جو ہے نا قربانی کے اس میں نہیں ہے اب تک میں نے سارے سوال آپ کو قربانی کے متعلق پوچھا اور بیچ میں ایک بھائی نے بھی مجھے کہا تھا کہ یہ سوال پوچھو وہ یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ جس کی فضلت آئی ہے وہ دوسرے ممالک والے کب رکھیں روزہ جیسے کہ مکہ مدینہ والے یا سعودی عرب والے یا ایون پورے گلف والے وہ نوزی الحجہ جو ہوتا ہے اسی روز یہاں پر حج ہوتی ہے تو ان کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن انڈیا والے کہ یہاں جو ہے نا ایک دن بعد کا معاملہ ہے یعنی ان کے آٹ تاریخ ہے امریکہ میں جاؤ تو یہاں دینے تو وہاں رات ہے تو ایسی صورت میں شیخ جو دوسرے ممالک والے ہیں وہ یوم عرفہ کے روزہ کی فضلت کیسے پائیں اب ظاہر ہے اس میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جو مکہ اور مدینہ سے قریب ہیں اور یوم عرفہ کامل پتہ ہے کہ کس دن یوم عرفہ ہوگا تو وہ تو یوم عرفہ کو روزہ رکھیں جن دن حاجی یوم عرفہ عرفہ میں ہو جن دن جن حاجی عرفہ کے میدان میں ہو باقی وہ ملک جہاں مطالعہ کا اختلاف ہے کہ اگر عرفہ مدینہ مکہ میں کسی دن ہو رہا ہے تو کسی دوسری ملک میں ایک دن بعد ہوگا یعنی نو تاریخی سے کہتے ہیں کسی تیسری ملک میں ایک دن پہلے ہوگا تو ایسی صورت میں ظاہر ہمارے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے کہ ہم مطالعہ کے عدبار سے جس دن ہمارے نو تاریخ بنیں اس دن روزہ رکھیں مطالعہ کے عدبار سے مطالعہ کے عدبار سے جس دن نو تاریخ بنیں اس دن وہ زر روزہ رکھیں ماشاءاللہ اور اگر کوئی بندہ احتیاطاً اس دن وہ روزہ رکھ لیتا ہے جس دن یہ معرفہ ہوتا ہے جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اور اس کو معلوم ہوگی اور اس کو پتا چل جائے کہ کس دن عرفات میں حاجی کس دن عرفات میں رہیں گے اگر احتیاطاً اس دن بخنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں ماشاءاللہ کیونکہ اصل تو یہ دس دن جو ہیں زلحجہ کے دس دن پہلی تاریخ سے لے کر کے نو تاریخ تک یہ فضیلت کے ایام ہیں ان دونوں میں صلف بکسرت روزہ رکھتے تھے بلکہ بہت سارے لوگ تو مکمل ہر سال پہلی زلحجہ سے لے کر نو زلحجہ تک مستقل روزے رکھتے ہیں اور یہ فضیلت کا ایام ہے یہ روزی جل اللہ تعالیٰ مقبول کرے گا ان کو نو زلحجہ نے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی نو دن تر روزہ رکھے ہوں زلحجہ کے لیکن صلف کے ہاں یہ عام معروف ہے چونکہ آپ نے افضل الایام انہیں بتایا ہے کہ ایام عشر بتایا آپ نے نوزی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میں بتایا ہے کہ ایام بہت مفضل ایام ہیں تیر مفضل ایام میں جتنا بھی روزہ رکھ لیا دیوں بہتر ہے تو جہاں تک یوم عرفہ کی بات ہے تو جیسے میں نے ابھی ارز کیا کہ مطالعہ کے ادبار سے جس دن اس کے ہاں نو تاریخ بنتی ہے وہ زل رکھے اور اگر وہ چاہے ایک دن پہلے بھی اگر اس کو پتا چل جائے کہ یوم عرفہ جو ہے ایک دن پہلے ہے تو بھی رکھنا چاہے تو رکھ لیں کوئی حرج نہیں ہاں اگر یوم عرفہ کسی کے ہاں دستاریخ ہو رہی ہو تو دستاریخوں نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ہاں دستاریخ کو یوم العذاہ ہوگی ہاں دھوگی انہیں رکھ سکتا لیکن جس کے ہاں یوم عرفہ اٹھ تاریخ ہو رہی ہے وہ رکھ سکتا رکھنا چاہے تو لیکن اصل وہ ہے جو اس کے ہاں جو نو تاریخ بنتی ہے اس تاریخ کو وہ روضہ رکھیں وہ اس کے لئے یوم عرفہ کالا ہے اور یوم عرفہ کی جو فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ اکبر اس فضیلت میں یہ ہے تو اس فضیلت سے آدمی کو محروم نہیں ہونا چاہیے جزاک اللہ خیرن ناظرین اکرام ابھی ہم لوگ گوہنا شیخ محترم فضلت الشیخ ڈاکٹر پروفیسر اور مسجد نبوی کے مدرس زیادہ رحمان العازمی صاحب کے مکتبہ میں ان کے لیبریری میں آئے تھے تقریباً آٹھ سے دس سوالات کو لے کر اور الحمدللہ شیخ نے اسی سی باتیں بتائی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ واپس اس کو ریوینڈ کر کے سنا جائے اور آپ سب سے بھی درخواست تھے کہ آپ اس کو لوگوں تک جو ہے اس کو پھیلائیں اس کو فوروٹ کریں بہت ہی اہم مسائل کی جو ہے شیخ نے ہم کو باتیں بتائیں آج ہم نے تقریباً دس سوالات شیخ صاحب سے پوچھے قربانی کی فضلت کے بارے میں شیخ نے ہمیں باتیں بتائیں اور قربانی کا جانور کیسا ہو خوبصورت ہو عیب دار نہ ہو قربانی کرنے والوں کے لئے ناخن نہیں نکالنا چاہیے بال نہیں نکالنا چاہیے اور داڑی تو خلقت میں ہے گناہ کبیرہ ہے نکالنے میں تو داڑی کو تو حد بھی نہیں لگانا چاہیے خسی کا جانور جو ہے وہ عیب میں شمار نہیں ہوتا اور خسی کے جانور سے قربانی ہوتی ہے بلکہ شیخ نے ایک بات اور حکمت کی بتائی کہ خسی کے جانور کا گوش بہت لذیذ ہوتا ہے الحمدللہ تیسری بات قربانی جو ہے میت کی طرف سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے شیخ نے سراحتن منع کر دیا کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی اس لئے نہیں ہوتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے تھے اور حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی فوت ہوئی تھی ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ نے اپنی حیات مبارکہ میں یا اور بھی بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین اور ان کے رشتے دار فوت ہوئے تھے ان کی طرف سے کبھی انہوں نے قربانی نہیں کی پھر ہم نے اور ایک سوال کیا کیا قربانی کا گوشت سارا کا سارا خود کھائیں تو شیخ محترم نے بہت ہی اچھے انداز میں بتایا کہ نہیں یہ قربانی کرنے والا بھی کھائے مانگنے والے کو بھی کھلائے اور نہیں مانگنے والے کو بھی کھلائے یعنی جو قربانی کرتا ہے وہ بھی کھائے اور جو فقیر جو مانگتے ہیں ان کو بھی کھلائے اور جو نہیں مانگتے ہیں آپ کے دوست اہباب رشتے دار یا پھر پیسے والا کوئی بھی ہو اس کو بھی کھلائے اور شاید شیخ قربانی کا ہم گوشت بچا کے بھی رکھ سکتے ہیں بچا کے بھی رکھ سکتے ہیں قربانی کرنے کی آخری تاریخ تیرہ ہوگی تیرہ تک ذو الحجہ کے تیرہ تاریخ تک انشاءاللہ قربانی کی جا سکتی ہے پھر ہم نے ایک سوال پوچھا بھیس کی قربانی ہو سکتی ہے کیا تو شیخ نے کہا کہ بھیس کی قربانی ہو سکتی ہے بڑے جانور میں کتنے شریک ہوں گے تو ساتھ لوگ شریک ہوں گے چائے فیرو اونٹ ہو یا گائے بھیس بیل ہو اور وہ ساتھ فیملی کے ہیڈ ہوں گے ساتھ شخص نہیں ساتھ افراد نہیں بلکہ ساتھ فیملی کے ہیڈ یعنی مان لیجئے جیسا ہم ایک بکرہ لیتے ہیں اس میں پندرہ بیس کیلو ہوتا ہے وہاں کیلے کیلے ہو گیا اور اس کی پوری فیملی کے لیے کافی ہے اسی طرح بڑے جانور کا ایک حصہ اس کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے کافی ہے ساتھ حصے ساتھ ہیڈ آف دے فیملی اور ساتھ ایڈ آف دے فیملی کے فیملیز کے لیے جو ہیڈا ماشاءاللہ کافی ہے کیا فیر کو کھلا کافی ہاں چاہ شیخ ایک سوال اور تھا دیکھئے انہوں نے پوچھا میرے ذہن میں تھا لیکن میں لکھ کے لانا بھولیا دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یہ اچھا کر دیا کہ میں اس کو لائف کر دیا اور آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ کیا ہم قربانی کا گوش کافیروں کو کھلا سکتے ہیں بلکل بلکل کھلا سکتے ہیں بلکل کھلا سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے پوڑوس میں کافر ہیں تو آپ بلکل کھلایں بہت شوق سے کھلایں یہ تو دین کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضہ ہے کہ آپ اپنے پوڑوسی کے ساتھ بھی اسے سلوک کریں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا فرمایا ہے پوڑوسیوں کی سلسلے میں کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں ان کا وارث بنا دیا جائے گا اللہ یعنی آپ نے پوڑوسیوں کی سلسلے میں اتنے حکام بتائیں ہیں کہ صحابہ سمجھنے لے گا کہ شاید وہ ہمارے ورثہ میں شمار ہو جائیں گے اور اس میں پوڑوسی سے مراد جو ہیں اس میں کوئی مسلم اور گزموں پر فرق نہیں سارے جو بھی پوڑوسی ہمارا ہو جو بھی ہمارے پوڑوسی ہو اس کے ساتھ پرسن سلوک کا بھی حکم دیا گیا ہے اور قربانی کا تو بہت ہی اہم مسئلہ ہے قربانی کا دن اس دن تو ضرور آپ پڑھنے کافی پوڑوسیوں کو یا اپنے دوست احباب جو غیر مسلم ان تک ضرور قربانی کو پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے دین کا تقاضہ ہے اس دین کے تقاضے کے تحت ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ہمارے دین ہمارے دین میں پوڑوسیوں کا اور دوستوں کا اور جاننے والوں کے بڑے حقوق ہیں ان حقوق کی تعمیل میں ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں شیخ ایک اور جزاک اللہ خیرن پتہ یہ چل گیا ہمارے ایک بھائی نے سوال کی تو عمران کوچالی صاحب نے ان کو بھی ملیا اور ہم سب کو بھی جواب ملیا جزاک اللہ شیخ اسی سے ایک اور سوال ہے ابھی ہجی لوگ آ رہے ہیں اندیا پاکستان اور دنیا کے کونے کونے سے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ کچھ خیر کا کام چاہ جائے کہ وہ مسلم ہو یا عوام ناس ہو شیخ ایسے ہمارے یہاں سے جو لوگ آتے ہیں ہمارے دوست ہوتے وہاں پر ہندو وہ کہتے کہ آپ یہ تھوڑا سا پیسہ لو اور مکہ مدینہ میں دان کرو تو کیا ہم ایسا کسی سے پیسہ یا کچھ بھی وہ لوگ دیں یہاں دان کرنے کے لیے وہ لوگ پنیا سمجھتے اس کو تو کیا ہم ایسا کچھ لا کر یہاں پر کسی نے اگر دیا یا کہا تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں دیکھیں تطیب خاطر کے لیے اگر آپ کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں کیوں جو پیسے دیا انہوں نے غریبوں اور مسکینوں کے لیے دیا ہے یا اہل مکہ اور اہل حرم کے لیے ہے تو آپ اس کو غریبوں اگر تقسیم کر دیتے ہیں مکہ اور مدینے کے غریبوں فقرہ میں تو کوئی حرج نہیں انشاءال اور اسے تطیبے خاطر ہو جائے گا اگر مسلم جو شوق سے اپنے پیسے بھیج رہا ہے مکہ مدینے مانوں کے لیے تو اس کو بھی ایک تطیبے خاطر ہو جائے گا اور خوشی کا ایک موقع مل جائے گا تو ہمیں ان کو بھی خوشی دینا چاہیے اور اتنی خوشی ان کو بھی شریک کرنا چاہیے تو کوئی حرج نہیں شیخ آپ کے ایک جواب میں یہ بات آئی تھی سامنے کہ جب ہم صدقہ کریں تو پورا بقرہ بھی دے سکتے ہیں قربانی والا جو فوت ہوا اس کی طرف سے بات آئی تھی ایک بات دیکھی گئے مکہ میں خصوصا کہ لوگ آنے سے پہلے ہی ابھی حج کو آئے بھی نہیں ہے پہلے سے دو دو بکرے 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 کیوں کہ ایک بکرہ تو حدی کا اور دو بکرے گناہ کیا بھی نہیں رکون اس کے چھٹے بھی نہیں پہلی بکرہ اس کا کٹا جاتا ہے اور یہ پتہ نہیں بیدت ہے کیا ہے کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر کوش نہیں یہ تو میں نے کبھی سنا نہیں اس طرح سے اور جو صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی پر دم واجب ہو جائے تو اس وقت وہ دم واجب ہو جائے لیکن واجب ان سے پہلے ہی ادا کریں یہ بات تو غیر معقول سے لگتی ہے جزا کر تو دم تو اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی واجب چھوڑ جائے جیسے کسی کا قیام مینہ چھوڑ جائے یا کسی کا کوئی اور غلط کر خلاف احرام کوئی مرتقی ہو یا کوئی کام کسی غلطی کا مرتقی ہو جائے اور دم سے اس کا کفار آدھا ہو جائے تو اس وقت ہوگا جب وہ مرتقی ہوگا جب مرتقی بھی نہیں ہو ابھی تو وہ یہ کہنا پہلے خرید لیا پہلے ادا کر دیا یہ تو صحیح نہیں ہے شیق ایسا لگتا ہے کہ آپ ہر مہینے میں اللہ تعالی نے آپ سے بہت فائدہ لیا ہے دین کا اور کافی سارے عرب اور اردو دھا یا ورلڈ وائیڈ لوگوں نے فائدہ اٹھا ہے شیخ ہمارے اردو کے لیے بھی ایسا ایک گھنٹے کا سیشن مہینے میں ایک دی دی جی میں آجاؤں گا آپ کے پاس شیخ اسی ریلیٹیڈ مکہ والوں کے لیے شیخ یہ جب دم کا جو بکرا ہوتا ہے چھوٹا جانور بلکل چھوٹا ہے رہتا لوگ تین سو ساڑھے تین سو ڈائی سو چار سو میں لیتے ہیں لیکن شیخ وہاں پر ایسے سے بزنس من بیٹھے ہوئے کہ یوں دم کا بکرا ہوا اور یوں انہوں نے کسی کو بیج دیا کیونکہ سلوٹر ہاؤس میں زبیہ خانے میں وہ بکرا زبا ہوتا ہے اور جس نے دم دیا وہ تو رہتہ بھی نہیں وہاں پر اپنے ایجنٹ کے ذریعے کرواتا ہے وہ اللہ کا شکر ایجنٹ کم از ہے اور جیسے کہ یہاں پر بکرے کے گوش چالیس ریال پچاس ریال کیلو ہیں وہ دم کی ہوا بکرے کا گوش بارہ سے پندر ریال میں وہاں مل جاتا ہے اور جو حج اور عمرہ کو جو گروپ لاتے ہیں لوگ وہ گروپ والے یہ گوش لے کے اپنے حاجیوں کو کھلاتے ہیں بھارہ یہ تو عجیب غریب بات ہے اصل دم جو ہے دم کا گوش جو ہے وہ اہل مکہ کے لئے اللہ اکبر اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے اس لئے دم مکہ میں یہ دیا جاتا ہے اگر کسی دم واجب ہو جائے تو دم مکہ ہی میں دینا پڑتا اس کو اور وہ اہل مکہ کے لئے ہاں قربانی کا گوش کوئی بھی کھا سکتا ہے لیکن دم کا گوش صرف اہل مکہ کے لئے شریک یہ پتا نہیں کہ کیا کرتے نہیں اس کی تفصیل مجھ نہیں معلوم ہے لیکن شرعان یہ ہے کہ دم کا گوش صرف اہل مکہ کر سکتے ہیں لیکن بیچ نہیں سکتے یہ اسلامی اصول ہیں باقی کیا ہو رہا ہے یہ مجھ جیسے جزاک اللہ خیران اس کے اوپر میں کہوں گا شیخ آپ نے جو آخری سوال کا جو جواب دی ہم کو عرفہ کا روزہ جس کی فضیلت آئی کونسی دن رکھا جائے کیسے رکھا جائے تو جزاک اللہ خیران آپ نے کہا کہ نو زل حجہ دوسرے ممالک کے لئے نو زل حجہ ہی ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اس وقت الحمدلللہ جزاکم اللہ خیران ہمارے ساتھی لوگ کافی سارے ساتھیوں نے آپ کو لائف دیکھ کر فائدہ اٹھایا اور امید ہے کہ اس کے آگے بھی فائدہ اٹھائیں گے تو دوسرے ممالک کے لوگ جو ہمارا سوال تھا دوسرے ممالک کے لوگ نو زل حجہ کو ہی روضہ رکھیں گے انشاءاللہ اور اگر انہوں نے ان کو پتا چلیا کہ آج عرفہ ہے اور ان کے آٹ تاریخ ہے تو انہوں نے رکھا تو کوئی حرج اور جو وہاں پر دم کا گوشت ہے وہ بھی بیچنا نہیں چاہیے اور اگر اس طریقے سے کوئی کام وہاں پر کر رہے ہیں مکہ میں جو بیچ رہے ہیں یا بیچنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور مکہ میں جو ہمارے حجی لوگ آتے ہیں انڈیا پاکستان یا کہیں سے اور ان کو ہاجیوں کو بھی جو ہے نا یہ دم کا اور صدقے کا گوشت کم ریٹ میں لے کر کھلایا جاتا ہے تاکہ ہاجیوں کو فریش فریش گوشت ملے تازہ تازہ گوشت ملے لیکن پیچھے جو کارستانیاں ہوتی وہ حاجیوں کو بیچاروں کو نہیں معلوم تو اے میرے حجاج فائدے کے لئے آخرت نہ گوائیں اور ان کو تازہ گوشت کھلانا ہے تو بکرا خرید کے کھلائیں یا پھر یہاں پر سومالی وغیرہ سے آتا ہے وہ بھی اچھا گوشت ہوتا ہے وہ کھلائیں لیکن ایسا کام نہ کریں شیخ ایک آخر سوال کہ اگر کوئی دو دن روضہ رکھے تو بران بھائی یہی بات ابھی ہم نے کہی دو دن اس کے روزے نہیں ہیں اس کا ایک ہی روزہ ہے لیکن اگر آپ جو ہے نا عرفہ کے دن اگر آپ پتا چل گیا کہ آج عرفہ ہے اس دن اگر آپ نے رکھے تو کوئی حرج نہیں اور دوسرے دن نو ہاں نہیں رکھ سکتے جزاکاللہ خیر شیخ اللہ تعالی آپ کچھ زائے خیر دے آخر میں ایک مرتبہ اور شیخ کی لائبریری تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں جی شیخ جزاکاللہ خیر شیخ مجی برحمان صاحب آپ نے افاد عامہ کے تحت بہت سارے سوالات کیے اور میں نے جواب دیا اللہ تعالی مجھے معاف کر اگر پکلتی ہو گئی ہو اور رہ گیا جہاں اردو زبان تو میری اردو زبان اتنی اچھی نہیں ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اچھے اچھی اردو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو چلی مجھے اردو بولنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس لئے میں معذرت کھا ہوں اگر دوسر زبان میں کوئی رہ گئی ہو تو آپ معاف کر جو میں نے جوابات دی ہیں انشاءاللہ اپنی طور سے میری پوری کوئش دی قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دوں اور انشاءاللہ اللہ ہم تمام کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر شیخ ہم لوگ جو اب اس وقت میں بھی آپ سے اردو بات کر رہا ہوں یہ بھی اردو شاید نہیں ہے میں اپنے آپ کو کوکنی اردو کہتا ہوں اور جتنے اس وقت فائدہ اٹھائیں گے بڑے بڑے علماء کرام بھی ہوں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ آپ کی اردو سمجھ آ جائے گی اور ہم سب کو آپ کی اردو سمجھ آ گئی الحمدلللہ یہ ہمارے لئے ٹھیک ہے آپ کی اردو بلکہ وہ لطفا اور پتہ نہیں کیا کیا اردو بولتے وہ ہمیں سمجھ نہیں ہاتھی ڈکشنری کھولنا پڑتی ہے پھر پوچھنا پڑتا ہے کہ ابھی جو آپ نے اردو کے لفظ استعمال کیجئے اس کی وضحات کیجئے مسئلہ تو باز میں پہلے اردو کی وضحات کیجئے جزاک اللہ خیرن شایئے کہ آپ نے بہت عام فہم زبان میں ہم کو باتیں سمجھائی جزاکم اللہ خیرن ایک مرتبہ اور آپ کو بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیت و آفیت دے آپ کی زندگی میں علم اور عمل اور اس میں اضافی اللہ سبحان و تعالیٰ فرمائے اور آپ سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے کی اللہ سبحان اللہ توفیق دے ومہ علینا اللہ بلاغ السلام و رحمت اللہ برکاتہ